ویرکم ڈو ٹیکنیکل شیزا اور جیسے کہ آج کل کا زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے تو آج کل سکول میں موبائلز آلاو ہیں اور گھر میں بھی موبائلز آلاو ہیں اور لوگ اپنے کزن کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کافی زیادہ انجوئے کرتے ہیں کافی زیادہ فری ہیں ان کے ان کا موبائل تک ان کے ہاتھوں سے چھین لیتے ہیں اور پھر جلدی سے ان کا موبائل کے اندر جا کے کچھ بھی سرچ کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ اسی کے اوپر ایک زبردست ویڈیو ہے اگر آپ اسی طرح موبائل یوز کر رہے ہیں اور اچاند سے کسینا آپ کے ہاتھ سے فون چھین لیا ہے تو کچھ اس طرح سے شو ہو جائے گا آپ کچھ بھی یوز کر رہے ہو جو آپ نے بھول پیپر لگایا ہوگا نا وہ آپ یوز کر رہے ہیں بعد میں آپ اس کو ہی اکیوز کر سکتے ہو کہ بھئی تم نے میرا موبائل کو کیا کر دیا ہے میں نے نہیں اب لینا واپس اپنے پاس ہی رکو یہ کیا کر دیا ہے پھر وہ آپ کو کہہ گا چلو ری سٹارٹ کر کے دیکھ لو اب بھئی آپ ری سٹارٹ کرو یا اس کو بند کرو جو مرضی کرو یہ بھول پیپر نہیں ہٹنے والا تب تک جب تک کہ آپ کو خود نہ پتا ہو کہ اس کی کیس کا ہے تو اس کی کیس میں نے رکھی ہوئی ہے دو دفار وولیوم ڈاؤن کا پریس میں نے کیا بٹن تو میرا موبائل پھر سے چلنے لگ گیا اور تب تک وہ بندہ خودی بیچارہ پریشان ہو جائے گا کیا رہے یار میں نے اس سے موبائل لے کے اپنے سر پہ ہٹھوڑا مار لیا تو یہ ایک ایپ ہے ٹچ پروٹیکٹر بہت ہی زبردست ایپ ہے آپ اس کو انسٹول کر لیجے گا میرے پاس انسٹول ہیں آگے میں آپ کو بتاتے ہیں اس کو یوز اپ کیسے کرنا ہے اور رکھیے ابھی جا کے انسٹول مت کیجے گا پہلے اس کی ویڈیو پوری دیکھ لیں ورنہ یہ نہ ہو اپنے موبائل کو پرمنیٹ لوگ لکا لیں اور بعد میں مجھے آگے لکھا کہ میں نے تو اپنا موبائل ہی حراب کر لیا اب جب یہاں پر آپ نے اپ سائیڈ ڈاؤن سکرین پہ جانا ہے تو یہ یہاں پر کچھ حاس نہیں ہے بس یہ لکھا ہے کہ آپ موبائل کو اوپر نیچے آگے پیچھے کرو تب بھی آپ کا موبائل جو ہے وہ فریز ہو جائے گا لیکن میں آپ کو سجسٹ کروں گی اسے مت کرو کیونکہ اگر آپ چلتے ہوئے موبائل یوز کرو گے تو وہ پھر بھی ہیک ہوگا اب یہاں پر جو ہے نا ہارڈ کی یہاں پر آپ ان چاروں میں سے ایک یا دو کو اون کر لو تاکہ آپ کو پتہ رہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو باقی کی کیز ہے نا ٹھیک ہے اوپر چار والی کیز ہے نیچے والی کیز کو نہیں بلکل بھی نہیں ان کو ہاتھ نہیں لگانا آپ نے ورنہ آپ اپنے موبائل کا کیمرہ آف کر لیں گے اور وہ پھر اون نہیں ہوگا کیونکہ ہر ایک کے موبائل میں کیمرہ کی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہ سب سے مین چیز یہاں پر آپ کوئی بھی اپنا وال پیپر لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو موبائل جو ہے ہاتھ سے چھینے گا یا آپ موبائل تھوڑا سا بھی شیک کرو گے نا تو وہ شو ہو جائے گا آپ کو وہ والا وال پیپر یہاں سے آپ اپنی گیلری میں جا کے کسٹمائز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آئے تو کیا فکر کی بات ہے مجھ سے پوچھ لیجے گا اب یہاں سے سکرین کی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہو اگر میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ مت کریے گا ایسے اور دیکھیں میں نے وال پیپر بھی ایسا اچھا لگایا ہویا کہ کوئی بھی اگر ایسا وال پیپر آپ لگائیں گے کوئی بھی آپ کے موبائل سے ہاتھ چھینے گا ہاتھ سے موبائل چھینے گا تو وہ کہے گا اوہو بچہ تو پڑھائی کر رہا تھا میں نے ایسے ڈسٹرب کر دیا اب یہاں پر جو فنکشن ہے اس پہ آپ دیکھ لیجے کہ اس کو اگر آپ نے بند کرنا ہو تو بند کر دیں اگر اون کرنا ہو تو اون رکھ لیں میں نے بند کیا سب کو اچھا اور یہ ایک 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 امپورٹنٹ ایک اور ہے یہاں پہ 5 ٹائم ٹچیز اب یہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے اس کو دو نتھنگ پہ لیں کیونکہ اگر آپ کا سکرین لوگ لگ بھی گیا آپ اس کو ایک دو دفعہ ٹچ کرو گے تو وہ آپ کو شو کر دے گا کہ بھی اس طرح سے آپ نے اس کو کھولنا ہے تو پھر سکرین لوگ لگانے کا فائدہ نہیں رہے گا تو اس طرح سے سارے فنکشن اب میں نے آپ کو بتا دی یہاں سے آپ ان کو چاہو تو ڈونیٹ بھی کر سکتے ہو اور یہ انہوں نے بچے کی تصویر حاصل طور پر اسی لئے لگا کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ زیادہ تر بچے ہی ہوتے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے ایسے کر کے موبائل چھین لیتے ایک دم سے اب ایک اور چیز دیکھئے آپ کو بہت ضرورت سے لگی آپ کو کہیں پہ جانے آپ نے اسے موبائل پھینکا اور آپ جلدی سے واشروم یا کسی جگہ پہ چلے گے پیچھے سے کوئی آیا انہوں نے آپ کے موبائل کو کو ٹچ نہیں کر سکتے اس ویڈیو کو اپنے ایسے خاص دوزوں کے ساتھ شیئر کریے جن کے موبائل کو اور جن کو آپ بچانا چاہتے ہیں اور لائک سبسکرائب اور کمنٹ بھی کریے